اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بلکم کہتے ہیں آج ہم لائے ہیں بہت مجھے دار سے ہیڈ شیپ گلیپس آج کی ویڈیو میں ہمارا گلہ تھوڑا سا خراب ہوا ہے تو اس کے لئے پہلے سے ہی معذرت تو چلیے میرے ساتھ چل کے ان ویڈیوز کو انجوئی کیجئے پاس کلیپ میں ہمارے پاس بہت بہت بیوٹیفل سی لیڈیاں اور ان کے بال بھی بہت ہی خوبصورت اور لمبے تھے تو ہاں جی جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا کام ہے خوبصورت بیوٹیفل بالوانی لڑکی کو ہیڈ شیپ کرواتے ہوئے دیکھنا تو آج بھی ہم یہی کریں گے ان کے بہت ہی خوبصورت بال تھے اور انہوں نے پہلے بیڈھنگی سے کٹنگ کروائی اور اب شیپ گل سے ان کی ہیڈ شیپ کی جا رہی ہے اور سائیڈوں سے ان کا ہیڈ شیپ سٹارٹ ہو چکا ہے اور وہ اپنے ہیڈ شیپ کو کافی زیادہ انجوئی کر رہی ہیں مزیدار سا سین سٹارٹ ہو چکا ہے ان کے جو بجے کجے بال ہیں ان کو بھی اتارا جا رہا ہے اور یہ رہا جی ان کا ہیڈ شیپ پسند آیا تو کمنٹ فوکس میں لازمی بتائیے گا نیکس کریپ میں ہے بیوٹیفل گولڈن ہیر سچ میں ان کے بالوں کا کلر بہت ہی خوبصورت ہے اور جیسا کہ ان کا ہیڈ شیپ سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ تو کافی زیادہ مزیدار سا سین لگ رہا ہے لائک یہ تھوڑی سینہ خوش ہوئی ہیں لائک انہوں نے ایک سپٹ کر لیا ہے کہ مجھے ہیڈ شیپ ہی کروانا ہے بھئی کروانا ہی پڑے گا کیونکہ اب آدھا ہیڈ شیپ تو نہیں رکھ سکتے نا بھئی اگر شروع کر لیا ہے تو پورا کام کرنا پڑے گا اور ان کے جو گولڈن بال ہیں وہ سارے کے سارے اتار دیئے گئے ہیں یعنی جی جی ان کا ہیڈ شیپ ہو گیا ہے کمپلیٹ اب ان کے سر پر لگائی جائے کہ شیمنگ کریم اور پھر ریزر سے ان کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو بھی اتار دیا جائے گا اسے کہتے ہیں چھکا چھک ہیڈ شیپ سچ میں یہ والا سین بہت ہی تھریلنگ سین ہے یہ ہے ان کا فائنل لک نیکس کلیپ ہے ہمارے پاس بہت ہی مزہدار ان کے بھی بال بہت ہی لنس میں کافی لمبیتے اور خوبصورت تھے اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہیڈ شیپ کر لوں باری بڑی بڑی بھوری ہو رہی ہوں تو کیوں نہ سیلف ہیڈ شیپ سٹارٹ کر دیا جائے انہوں نے اپنے بالوں کو پہلے بھورے بھیڑیں گے طریقے سے کٹا اس کے بعد شیپ گن پکڑی اور شیپ سٹارٹ کر دی اور ان کا اب ہم دیکھی سکتے ہیں کہ شیپ کمپلیٹ ہونے والی ہے سچ میں یہ بہت ہی امیزنگ اور مزہدار سا سین لگ رہا ہے جتنے لمبے بال ان کے تھے اس کے بعد ان کو ہیڈ شیپ کے ساتھ دیکھنا ہو یہ کیسی لگ رہی ہے اچھی لگی ہے یا نہیں کافی خطرناک ان کے بھی بال بہت ہی لمبے اور بسورت تھے اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہیڈ شیپ کروایا جائے تو یہ ایک بائپر کے پاس آئی ہے اپنا ہیڈ شیپ کے لیے اور انہوں نے پکڑی شیپ گن اور ان کا ہیڈ شیپ سٹارٹ کر دیا ایک دھم سے ان کا نک چینج ہو گئے بلکل چینج دیکھنے لگ گئی ہیں ان کا چیرہ بھی گھون گھون ہے اور ان کا سر بھی گھون گھون ہے اور یہ بہت بڑی دل کے ساتھ سمائل کر رہی ہے مجھے ان کی فیلنگ سے ہی پتہ چاہتا رہا ہے لائک اتنے لمبے پالوں کے پاس ہیڈ شیپ کروا کہ ایسے سمائل کرنا بڑا دل ہی ہی ہوا نہ فرنٹ سے تو ہو گیا ہے ان کا کام تمام تو اب باری ہے بیک سائیڈ کی تو اب بیک سائیڈ سے ان کے پالوں کو جلدی جلدی سے اتھارا جا رہا ہے پیچھے سے ان کے پالوں کو پر پارس میں ڈوائیڈ کیا گیا تھا اور ایک پارٹ تو ہو چکا ہے کمپلیٹ اب باری ہے دوسرے پارٹ کی اور جلدی جلدی سے ہمیں ان کا ہیڈ شیف دیکھنے کو ملے گا کیسا لگا پسند آیا یا نہیں یہ کمیٹ بکس مجھے آپ لوگ لازم بتائیے گا ایسی اور بہت سے ویڈیوز کو انجوئے کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ بکس میں لازم بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیار کیے گا